بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں نشاستہ جو گندم کے آٹے سے نکلا ہوا ہے وہ پہلے میں ڈالنے لگی ہوں یہ دیسی گی ہے پگلایا ہوا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں میں ڈرائی فروٹ جو ہے وہ سارے فرائی کروں گی پھر اس کے بعد میں باقی چیزیں وہ آٹا وغیرہ کروں گی پہلے میں فرائی کروں گی یہ ہے گوند تقریبا یہ ٹائیسو گرام ہے گوند اس کو فرائی کر کے نکالتی ہوں پھر باقی کے ڈرائی فروٹ کو فرائی کروں گی پھر اس کے بعد آٹا اور سوجی ڈالنے لگی ہوں سوڑے تھوڑے ڈال کے فرائی کروں گی یہ دکھا پھول رہے ہیں یہ گوند جیسے وہ پاپڑو غیرہ پھرائی کرتے ہیں تو پھول جاتے ہیں ایسے یہ پھول رہے ہیں یہ ہو گیا اب میں ڈالنے لگویں ایک کپ مونگ پھلی یہ بھی میں نکال رہی ہیں اب میں ڈالنے لگی ہوں ایک کپ جتنے بدام ان کو بھی پھرائی کروں گی ڈرائی فروٹ پھرائی کی ہوئے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں زیکے کے لیے آس کے بھی اور کھانے میں بھی نرم لگتے ہیں سخت نہیں لگتے ہیں ان کو بھی میں مونگ پھلی کے ساتھ ہی نکالنے لگی ہوں تاکہ ایک ساتھ ہی سب کو چوپر میں چوب کر لیں گے اب یہ آدھا کپ پھر پھستے یہ بھی اب میں نکال رہی ہیں یہ پھستے بدام اور مونگ پھلی کو میں نے فرائی کر لیا ہے اب ڈال رہی ہوں اکھروٹ ایک کپ اکھروٹ یہ اکھروٹ بھی فرائی ہو گئے اب ان کو منکار رہی ہیں اب ڈالنے لگی ہوں یہ ایک کپ چھوارے ہیں یہ میں نے چھواروں کو بھی فرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمیشہ میں بناتی ہوں اپنے بھائیوں کے گھر بیجتی ہوں سب پسند کرتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب میں ڈال رہی ہوں یہ میوہ ایک کپ یہ میں چھواروں کے ساتھ میوے کو ڈا رہی ہیں کیونکہ اس کو چھوپ رائیس تو نہیں کرنا جو چھوپ کرنے والی چیزیں تھی وہ ایک پلیٹ میں ڈالی ہیں اب میں ڈالنے لگی ہوں یہ ناریل یہ میں نے گھر میں قدو کش کیا ہے اس کو بھی فرائی کر کے نکال لوں گی ایسے یہ گریٹ کرنے سے ایسے موٹا موٹا تو یہ ایک تو بزار سے ملتا ہے وہ والا تھوڑا بھاریک ہوتا ہے یہ گھر میں قدو کش کیا ہوا بہت مزے کا لگتا ہے یہ نہ موٹا آتا نہ بھاریک ہوتا ہے ان تینوں چیزوں کو الگ میں ڈار ہوں اس لیے کہ یہ چھوپر نہیں کرنے یہ میوہ اچھوارے ناریل ہے یہ دیکھیں یہ ناریل ہے میوہ اور چھواری ہے یہ تینوں چیزوں میں نے لگ ڈالی پلیٹ میں نکالی ہیں یہ اس کو چوپر نہیں کرنا اور باقیوں کو چوپر کرنا اب ڈالنے لگیں گی اور بسم اللہ یہ دیسی گی ہے سارا میں خوب سارا گی بھی ڈالتی ہوں آپ ڈال رہی ہو اسی میں چار کپ سوجی ہے بسم اللہ اس کو خوب بھوننا ہے اچھی کیسے میری امی کہتی تھی کہ سوجی کا بھوننے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب پہلے ڈالیں تو وہ باری سی لگتی ہے بھونتے بھونتے جب اس کا پان ہو جائے تو کہتے تھے اب سوجی بھون چکی ہے یہ ایک کپ گی میں نے ڈالا تھا اور تین چار کپ سوجی ڈالی ہے کہیں لوگ اس کو سوجی کو براؤن کر دیتے ہیں مجھے نہیں براؤن والی اچھی لگتی ہے لیکن بھونی ہو یہ اچھی ہو کلر نہ چاہیں جو اب تقریبا بھون چکی ہے تھوڑا سا فرک رہتا ہے الکی ہو گئی ہے چمو چلانے میں یہ دیکھیں کلر ذرا بھی چینج نہیں ہوا اور اچھی خشبو آ رہی ہے اور اس کا چمو چلانے میں بھی الکا پانہ آ رہا ہے اب میں اس کو رکالنے لگی ہے پیالے میں پھر اس کے بعد میں آٹھا بھونوں یہ دیکھیں پہلے بھی ایک کپ جتنا ڈالا تھا گی اب بھی اتنے جاہ دیں اور اس میں وہ مساستے والا آٹھا بھونوں گی یہ تھوڑا سپی گل جائے یہ سارا دیسی گی ہے میرا گھر کا بنا ہوا ہے ملائی سے میں بناتی ہوں گھر میں دودھ جو آتا ہے اسے ملائی اتار اتار کے رکھتی رہتی ہوں فریزر میں اس کے بعد پھر میں اس کو مکھن بناتی ہوں پھر یہ ہے آٹھا وہ گندم کا نکلا ہوا جو بھول جاتی ہے گندم تو اس کو نکالتے ہیں بیس کے یہ وہ والا آٹھا یہ تین کپ ہے یہ بھی میرے گی میں بھوننے لگی ہوں بسم اللہ اس کو بھی اچھی طرح بھوننے لگوں کا یہ آٹھا کھٹا ہو جاتا ہے سمیل نہ آتی ہے لیکن میں نے کبھی کھٹا نہیں ہونے دیا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس میں بھی الکیل کے دانے سے یہ میں نے موٹی والی چھلنی میں چھانا تھا جب خوشک ہوا تو اس وقت بھی میں نے بھونن کے اس کو خوشک بھونن کے پھر فریزر میں ڈال دیا تھا تو آج نکال آئے گرمیوں میں دوک ہوتی ہے دوک میں اچھا یہ خوشک ہوتا ہے اس لیے میں تھوڑی گرمی تھی اس وقت یہ نکال آتا نکال کے خوشک کیا پھر بھونن کے میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا آج ان کال آئے فریزر سے تو بنانے لگیے یہ کئی لوگ تو سوجی نہیں ڈالتے نہ وہ کھایا نہیں جاتا لیکن ایسے سوجی کے ساتھ بنائیں تو بہت مزے کا بھی ہوتا ہے اور سب چھوک سے کھا لیتے ہیں اس کو بھی اچھا بھوننا ہے لیکن کل ہر نوچ ہے اس کا کچھا پاندور ہو جائے گا اس میں بھی کی اچھا خاصا ڈالا ہے ایک کپ سوجی میں ڈالا تھا ایک کپ اس میں ڈالا ہے یہ بھی دیکھیں گلہ گلہ کا خشک نہیں ہے یہ بھی بون چکا ہے آٹا بھی سوڑا سور وائٹ سا ہو جائے ہیں ہے محنت والا کام لیکن بنتا بہت مزے کا ہے اور طاقت والا یہ بون چکا ہے اب میں اس کو بھی نکالنے لگی ہوں اسی برطن میں نکال رہی ہیں آپ سوجی اور اس کو دونوں کو اکٹھائی کر دیتی ہیں یہ اسی سوجی والے برطن میں نکال رہی ہیں اسی برطن کو میں ساپ کر کے چاشنی بنانے لگی ہیں موسیقی 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 وہ میرے چار کپ سوجی ہے تین کپ آٹا سات کپ ہے اور میں شکر ڈالنے لگی ہوں ساڑھے پونس کپ یہ دو تین چار پانچ اور یہ ساڑھے پانچ ہوگی یہ میں نے شاکر میں ڈالنے لگی ہوں ایک کپ جتنا پانی اب یہ چاشنی کو کوئی پکھانا ہے یہ دیکھیں چاشپا کر رہی ہے تھوڑی سی اور گھڑی ہوگی تو پھر میں اس میں ڈالوں گی ساری چیزیں اور گھی بھی ڈالوں گی چمچ وہ تو اس کے لیے چاش کے لیے گھی کا چمچ اس سے بہت ہی مزے کی چاش بنتی ہے یہ سمجھو ایک ٹپ ہے موسیقی موسیقی اب پک چکی ہے اب گاڑی ہوگی ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ دو چمچ یہ دو چمچ جتنا گھی یا دیسی ہے یہ بھی یہ بھی مکس کرنا یہ دیکھیں یہ چاش پک چکی ہے ایسے گھڑی ہونی چاہیے اب میں اس میں ڈالنے لگی اور آٹے کو بھونا تھا وہ ڈال رہی ہیں یہ ہو گیا اب ڈال رہی ہوں یہ پستے بدام اور اخروٹ جو بھونے تھے یہ موٹے موٹے کٹے ہوئے وہ ڈال رہی ہیں یہ ہو گیا اب وہ یہ ڈال رہی ہوں یہ ناریل ہے اور میوہ اور چھوارے ان کو پیسا نہیں ہے نا ان کو لگی میں نے نکالا تھا یہ ہو گیا اب میں یہ ڈالنے لگی ہوں گوند جو فرائی کی تھی اور یہ بھی پی سی ہے چوپر میں یہ دیکھیں اب اس کو میں مکس کرنے لگی ہوں خوب مکس کرنا ہے اس کے بعد پھر میں لڈو بنا ہوں گی یہ دیکھیں اب یہ مکس ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بنا اور یہ اس کا میٹھا بلکل برابر ہے اس کا میٹھا تھوڑا کم ہی رکھیں تو اچھا لگتا ہے برابر کا نہ رکھیں کہ جتنا یہ آٹا اور سو جی ہے اتنا ہی رکھی مٹھا نہیں اس سے کم رکھیں میں نے تقریبا ڈیڑھ کپ کم رکھا ہے اور وہ بھی کیا ہے کہ یہ ڈرائی فروٹ بھی اسی میں ڈالیوئے ہیں یہ ایسے لیں ہے گرم لیکن میں گرم میں ہی بنا رہی ہوں تھنڈا ہو جائے گا پھر بنیں گے نہیں بہت آسانی کے ساتھ بن رہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نشاستے کے لڑو کہلیں پینیاں کہلیں یہ تیار ہیں بلکل اور بہت ہی مزے کی بنی ہے اور میٹھا بھی بلکل ہی برابر ہے تیز میٹھا نہیں ہے اس میں تیز میٹھا نہیں اچھا لگتا اور بہت ہی مزے کی بنی ہے کلر دیکھیں ذرا خراب نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا مزے کی بنی ہے